موسیقی وفاقی وزیورت باتو نشریعات فضاق چوہدری کا کہنا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے ملک کو فوجی عدالتوں کی اب بھی ضرورت ہے تاہم اگر قیاسی جماعتیں متفق نہ ہوئی تو فوجی عدالتوں کی متفق میں فوجی نہیں ہوگی یہ سہاں معاملے پر بات کریں گے آج سوگرام لائیو اٹسائز میں عوام کو فوری انصاف کے حوالے سے ایک اور خبر چیز جسلس پاکستان کی وزن کے مطابق سالین کو فوری اور سختے انصاف کی جلد پراہمی کے لیے ملک بھر کے تمام ایک سو چودہ اعظامی مورن کوٹس نے آج سے کام کا آغاز کر دیا ہے بات کریں گے مقبول جمہو کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بھارتی فوج کی ریاستی بیشت جلدی جاری جہاں مزید چار کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ سے ایک ڈاکومنٹری جو ایک سفرنچ جنرلسٹ نے تربیر دی ہے وہ بھی ریلیس کر دی گئی جو تنام کشمیر وار آن دا روپ آف دا ورلڈ ہے اس میں بھی چشن کشا انکشافات ہیں جو بھارت کا مقبول جمہو کشمیر میں مقامی صورت باقیات کر رہا ہے وزیراعظم پاکستان امران خان میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ترکی کی مقامی انتخابات میں جماعت کی کامیاب بھی بار اتبار ہمی وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار کے والد سردار فتح محمد بزدار انتقال کر گئے اب سے کچھ دیر پہلے ان کے نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے چاہ سردانوں کی جانب سے دیگر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کی جانب سے اظہار تازیت کا سرسلہ چاہ رہی ہے دنیا کی مقبول ترین ویڈیو سٹریمنگ اور شیرنگ ویب سائٹ یوٹیوب میں عالمی شوری کے آپ کا عالم دین مولانا تارک جمیل کو منفرد اہزار سے نوازہ ہے کیا تفصیل ہے آپ سے انفیر سے بے شمار گیتوں کے خالق عظیم محتکار مصرور انور کی آج برسی ہے اور آسٹریلیا نے پانچ ہوئے ون ڈے میں پاکستان کو شکست دے کر سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے اور پاکستان کب دیو شروع ہو رہا ہے ان خبروں پر بات کریں گے کیا پاکستان سیار ہے ورلڈ سب کے لیے یا نہیں ایک عام سوال اس کا جواب جانے کی کوشش کریں گے یہ تو ٹاپ سوریز تھی آپ نے جان لی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں آج پر اپرل ہے اور ممیت اور پر آج کے دن کو اپرل سکول کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے لیکن ایک ٹوٹے سے بریک سے بات ٹوٹے سے بات کریں گے پاسپانگا اور کمزور لوگوں کے لیے جو سپنڈنگ ہے جو ان کے لیے جو ہم ان کو جو پیسے دیتے ہیں ابھی تک سپنڈنگ اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں اچھی عرب روپے کا ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں جو سات پاک بیس ادار کا یہ قریب خاندان کے پاس آئے گا تاکہ وہ کہیں بھی جا کے پرائیویٹ ہاسپیل جا بھی جا کے اپنا علاج کے بعد لگے موجستان وہ ملک ہے جدر ہم ٹیکس کو سب سے کم دیتے ہیں دنیا میں لیکن یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے ستاون لاکھ خواتین کو ان کے ہم سیونگ اکاؤنٹس بنائیں گے اور ان کو موبال فونز دیں گے اور ان موبال فونز سے ان کو بینک اکاؤنٹ ہوں گے تو وہ اپنے موبال فونز اپنے بینک اکاؤنٹ کو ایکسیس کرسکیں گے دسٹرکس کے اندر تیتیس لاکھ لوگوں کو اگلے چار سال میں کور کریں گے اور اس میں تیتیس عرب روپیہ ہم نے یہ انصاف انشورنس کو پڑھا لیا میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی ایک دن دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں جب ہم بہت لوگوں بہت بہت سے رکال دے ہیں آزادی افکار سے ہے ان کی تباری رکھتے نہیں جو فکر و تببر کچھ جو فکر اگر کھاں تو آزادی افکار انسان کو حیوان بہننے کا تک موسیقی موسیقی ایک دیا ہے موسیقی جا aíย موسیقی پوری کو بحق چل اس کے بعد موسیقی تک موسیقی جو موسیقی انسان موسیقی وہ کتنicles جو کھ eres کھڑی شایتر موسیقی جسوں میرے کی طرف تک موسیقی و始OOM میں تطلقے کی تنجاب uفربی کرتے ہیں ہمارد بنamedا pow sergeant ملل بے کھول خوش امد ہے سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی خبر وفاقی وزیر اطاعت و نشریات تچودی فرداد حسین نے ایک سپیشل انٹرویو دیا ورطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو اور اس میں خاص طور پر جو ملٹری کوٹس ہیں اس کے حوالے سے ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ ابھی پاکستان کو فوجی اداروں کی ضرورت ہے لیکن اگر آپوزیشن اس پر متفق نہیں ہوتی تو پھر اس کی مدت میں جو توسیع کے حوالے سے ہے وہ بات ہو سکتی اس پر ہم بات کریں گے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے لیفرین جنرل ٹائٹ امجد شویف صاحب نے سینئے دفاع تدریہ کار ہیں جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فوجی عدالتوں کی جو ڈیلیورنس اب تک رہی ہے وہ بہت ریمارکبل رہی ہے پاکستان میں فوری سستہ انصاف سپیری جسٹس جس کو کہا جاتا ہے اور خاص قرار پر وہ جو معاملات جن کا تعلق دہشتگردی سے جڑا تھا جب اس وقت کی ضرورت ہی قائم کی گئی عدالتیں آپ سمجھتے ہیں ابھی ضرورت ہے پاکستان کو ان کوٹس کی کیونکہ ہمارا جو سائملٹینیس کی جو دوسرا سسٹم ہے وہ بھی اس طرح تیار نہیں ہے بالکل یہ بات ضرورت ہے ایک تو ہم نے اتنی میں جسٹس سسٹم میں جو اصلاحات کرنی تھی وہ نہیں ہوئی اور اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیئے تھی دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی بہت سارے انڈر ٹرائل ہیں لوگ جو کہ انڈر ٹرائل بھی نہیں کہنے سے بلکہ ویٹنگ فور در ٹرائل کیونکہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ان کو جیسے جیسے انٹیریر منسٹری کیسز بھیج کیا وہ اس کے مطابق ٹرائل کرتے رہتے ہیں تو وہ کچھ رہتے ہیں ابھی جن کا انڈر ٹرائل بھی آپ کہہ لیے لیکن بہت سارے وہ ہیں جن کے کیسز ابھی آنے ہیں منسٹریف انٹیریر کی طرف سے کیونکہ ان پر سٹڈی کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے جب وہ کنفرم ہو جاتا ہے منسٹریف انٹیریر میں تو پھر وہ ریکمنٹ کر کے بھیجتے ہیں تو وہ چیز ابھی آپ نے کرنی کیونکہ کافی لوگ پڑھے رہے ہیں پھر یہ ہے کہ دہشت گردی کو سو فیصد ختم تو ہو جائی آپ نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں ہی بلوچستان میں وہ ریل ٹریک کو بلو کیا گیا پھر بلوچستان میں کا دکہ کبھی اثرہ کے چھوٹے مدباتیات ہوئی جاتے ہیں تو پھر اگر لوگ پکڑے جائیں گے تو ان کا ٹرائل کہیں نہ کہیں کرنا ہوگا دلوچ اس لیے پڑھتی ہے کہ اس میں بہت بڑی رکابتیں ہیں جو سیبل سائٹ پہ ہم اس وقت ہینڈل نہیں کر سکتے ایک تو یہ ہے کہ جب سیبل سائٹ پہ ٹرائل شروع ہوتا ہے تو دھنکیاں ٹیلی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں ججز کو پھرشان کیا جاتا ہے گمہوں کو ٹرائل دھنکایا جاتا ہے اور جو دکہ کو گوہ شوٹے مدی گوہ یہ آپ کے پاس ویلیبل ہو تو وہ بھی بیٹک جاتی ہے لہذا ٹرائل آپ کا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک دوسری طرح یہ ہے کہ گوہ ہر وقت آپ کو سارے ویلیبل بھی نہیں ہوتے کیونکہ یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یویلی یہ ریڈ کرتے ہیں انٹیلیس ایجنسی یا آپ کے ٹرپس میں وہ مقابلے کے بعد بات لوگوں کو پکڑتے ہیں تو اس کی وٹنسز بنیادی طور پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود سے جنگ میں مصدوب مصدوب اور اگر دوسرا کوئی وٹنس ہو تو وہ اپنی جان دعاو پر لگا کر جو اگر وٹنس دیتا ہے تو وہ بھی بہتر راک مامنا کہ آپ ان کو فوجی دالتوں میں تو ان کی قوائے شوائی لے رہتے ہیں یا ان سے اطرافی بیانات مل جاتے ہیں لیکن سبل کورس میں ان کو پرسیجر کا پتہ ادھر آکے مکر جاتے ہیں تو نتیجہ یہ کہ گواہ در گیا وہ پہنچا نہیں انٹیلیس نے کہا یہ مجھے تو ایسی وقتمائز کیا جا رہا ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں تو پہلے ہی ایک خوچ پوچ ہے یہ کوئی ہم نے پیور فوجی دالتوں کا سسٹم رکھا رہی ہوا کیونکہ ٹرائی کورس فوجی دالتے ہیں اس کے بعد ان کی جو اپیلیٹ کورٹ ہیں وہ سارے سبل میں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بہتر لوگ جن کو سزاہ موت دی گئی تھی فوجی دالتوں کی طرف سے وہ پشاور آئی کورٹ میں چھوڑ دی ہیں پھر سیلیکٹیو کیسے ہیں ہر کسی کا ٹرائل نہیں کر سکتے یہ جو میسٹی فیلٹریز بھیجتی ہے وہی ٹرائل میں جاتے ہیں وقتمہ تو ٹرائل سب کا نہیں ہوتا تو اس نے ٹیک سسٹم کے بعد بھی اگر پولیٹیشنز یہ نہیں کر رہے کہ وہ فوجی دالتیں بنانے کا کام نہیں کر رہے تو آہادنی کی طرف سے تو کوئی دباؤ نہیں ہے یہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ملک کی ضرورت ہے اور اس کو پورا کرنا چاہیے ان کی ذمہ داری ہے اچھا آپ اپوزیشن کی رسپونسیبیلیٹی میں تو تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس سے پہلے نیشن پلان پر امپلیمنٹیشن کے اگر بات کی جائے تو اس میں بھی پراپرلی اپوزیشن آن بورڈ نہیں آ پا رہی تھی اور اب فوجی دارتوں کا معاملہ تو وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی یہ اشارہ دیا کہ اپوزیشن اس حوالے سے متفق نہیں ہو پا رہی تو یہ جن پر ہم نے ایک نیشنل کنسنسز بنایا تھا ایک انفورچنٹ واقعے کے بعد سولہ نسمبر کے اے پی ایس کے واقعے کے بعد تو اب وہ کیوں ہم لیک کر رہے ہیں پولیٹیکل سینریو میں اس کنسنسز کو اور کیوں ہم اس کو جانے دے رہے ہیں جو ایک مومنٹم تھا دہشت گردی کے خلاف ایک جو اتحاد تھا لیکن اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حکومت آفر کر رہی ہے کہ جی آئیں آپ کے ڈسکس کریں اپنا ہمیں پوائنٹ او ڈیو دیں اس کی بنائدی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اترازات اپوزیشن نہیں اٹھائیں اس میں بھی خاص طور پر پیٹلز پارٹی اور یہ اترازات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں اس پہ شکوک و شبہات ہیں ورنہ وہ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں ان کو ہر آت کا پتہ ہے اور ان کو تجربے کا پرانے کا بھی پتہ ہے کہ جتنا تسے چار سال میں ٹرائل وغیرہ ہوئے اور جس طرح کنڈکٹ کیے گئے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے وہ لگتا یہ ہی ہے کہ کوئی بارگیننگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کسی ایشو پہ ورنہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس سے کسی کو جاتی طور پر تو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں اس کو پولیٹکس کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے بہت حساس معاملہ ہے یہ آپ کا قومی مسئلہ ہے ملکی امن امان کا مسئلہ ہے سبس کا اس سے تعلق ہے ہر کوئی اس سے ایفیکٹڈ ہے تو اس کو تو ایک نیشنل ایشو کے طور پر دیکھنا چاہیے اس سے سیاست کا تو کوئی تعلق نہیں ہے عوام کی زندگی جو معاملات عام طور پر ہمیں پاکستان کے جیوڈیشل سسٹم میں ملتے ہیں جن کا تذکرہ آپ نے بھی کیا ہے جس میں یہ کہا کہ وٹنس کی پروٹیکشن کے حوالے سے ایک پروپر جو پروگرام ہے وہ ایگزیسٹ نہیں کرتا پھر دنیا بھر میں جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو فیسٹس کوٹس ہوتی ہیں جس میں جو ججز ہیں وہ سامنے نظر نہیں آتے تاکہ ان کی بھی جان کو جو ختم کیا جا سکے جو ہمارا ایویڈنس کلیکشن کا سسٹم ہے جو ہماری پروسیکیوشن ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں گریجوال اس میں بہتری آ رہی ہے کہ ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکیں گے کہ کچھ سالوں میں ہمیں ملٹری کوٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارا جوڈیشن سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھا جیسے مارل کوٹس نے آج ملک بھر میں کام شروع کیا تو اس پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے ان کی کبکو تو کی جا سکتی ہے لیکن اس کا ٹائم فریم نہیں کوئی کہہ سکتا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پچھلے چار سال جب گزرے تو شروع دن سے بات تو یہی ہو رہی سی کہ ہم جوڈیشن سسٹم میں اپنی چینجز لائیں گے اس میں ایمپومنٹ ہوگی اس میں ریفارم دائیں گی لیکن وہ تو کچھ نہیں ہوا تو ایک ضرورت تو محسوس کی جاتی ہے نیچلی لوگ بات کرتے ہیں تو کسی نے کسی وقت پہ تو کرنا پڑے گا لیکن کسی وقت میں یہ چیز نظر نہیں آتی لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کرائن تو آپ کے ہاں موجود ہے آپ دیکھئے کہ کراچی کی صورتحال وہاں پہ جیسے ہی تھوڑا سا معاملہ آپ نومل ہوتا ہے اور آپ سیکروریڈی فورسز تھوڑا ریکس کرتی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ ٹارگیٹ کلنگ بغیرہ پھر شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ پولس کے جو کیسز ہیں پولس نے جو انویسٹیگیٹ کیے ہیں وہ کتنے سیکس ایسل ہوئے ہیں وہاں تو پڑے میں نہیں نکال کے کسی کو سزاوی بلکہ روک پہ رول پہ نکل جاتے ہیں وہاں پہ تو مختلف جگہوں پہ پولیٹسائز پولس ہونے کی وجہ سے جہاں کو پولیٹیکل لنکجز آ جاتے ہیں لوگ بچ نکلتے ہیں یہ بڑا طوری ہے کہ ایسے بچ نکلنے کے دستے جو ہیں ان کو وائیڈ کیا جو کیاپس بریج کرنے ہوں گے جن کی وجہ سے جو قصور وار ہیں مجرمان ہیں وہ بچ نکلتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے امجر چویب صاحب اور تفصیلی بات کر رہے تھے اس اہم موضوع پر کہ کیا پاکستان کو ابھی بھی ضرورت ہے ملٹری کوٹس کی جہاں تک حکومت کہتی ہے کہ حکومت بہترین آدہ دشما رکھتی ہے اس کو ایکچول سیچویشن کا پتہ ہے تو یہی ہے کہ ابھی ضرورت ہے کیونکہ ابھی معاملات مکمل طور پر حل نہیں ہوئے اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اگزسٹنگ وہ اس طرح کام نہیں کر پا رہا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ابھی بہتری کی ضرورت ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو بھی رہا ہے جو موجودہ چیف جسس ہیں ان کی جانب سے جو ان کا ویژن ہے کہ جو ایک پینلنگ کیس کے حوالے سے انیشیٹیو لیا گیا کہ مارل کوٹس جو ہے وہ اب انٹریڈیوز کر دی گئی ہیں اور ملک کے تمام ایک سو چولہ ازلا میں یہ مارل کوٹس آج سے کام کرنا شروع کر رہی ہیں اور ہم یہ آپ کو بتائیں کہ قتل اور منشیات کے مقدمات کا آغاز ان کوٹس میں ہوا ہے آغاز ہوا ہے اور پہلے محلے میں کوشش یہی ہے جو چیف جسس کا ویژن ہے کہ جو پینلنگ کیسز ہیں جو پرانے کیسز ہیں ان کو نمتایا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عرصے سے جو کیسز عدالتوں میں لگے رہتے ہیں پیشیوں پہ پیشیاں ہوتی ہیں تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے وہ کسی صورت بھی آگے نہیں بڑھ پاتے تو اب موقع دیا جا رہا ہے ان کوٹس کو کہ وہ ان کو جلدی جلدی جو ہے وہ نمتائیں تاکہ جو سپیڈی جسس ہے اور سچتا جو انصاف ہے وہ فرہام کیا جا سکیں اور نہ صرف انصاف کی فرہامی کے حوالے سے بہت کنسر نظر آتے ہیں چیف جسس لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی مانیٹرنگ کے بھی وہ بات کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو سسٹم چل پڑا ہے مارڈل کوٹس آگئی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو مانیٹر بھی کیا جا گا کتنے کیسز اب تک ان کوٹس نے نمتائے ہیں کتنا فائدہ سائلین کو ہوا ہے ممی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سائلین جو بھٹکتے رہتے ہیں انصاف کے حضور کے لیے لیکن ان کو انصاف نہیں مل پاتا ہے لیکن اس بار جو اب مارڈل کوٹس کی بات ہے امید ہے کہ بہت جلد انصاف ملے گا سستہ انصاف ملے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ان کوٹس کی عطب بات کریں جو فسلیٹیز پروائیٹ کی جا رہی ہیں تھوڑا سا ان پر بات کر لیتے ہیں کہ آن لائن بیان ریکارڈ کرنے کی سہولت بھی ان کوٹس میں موجود ہے اس کے علاوہ بڑی سکرین پر کمپیوٹر انٹرنیٹ کی بھی فسلیٹی جو ہے وہ پروائیٹ کی گئی ہے کلو سرکٹ کیمراز بھی لگائے گئے ہیں اور پولیس کی جو اضافی نفری ہے وہ بھی تائنات کی گئی ہے اور خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو معاملات ہیں کپل کے یا منشیات کے وہ اس میں ڈسکس کیا جائیں گے اور کسی صورت بھی ان کوٹس میں جو مقدمات ہیں وہ التوار کا شکار نہیں ہوں گے جلدی ان کو سنا جائے گا جلدی ان پر پروسیڈنگز کی جائے گی اور پولیس کو بھی ہدایت کی جائے گی کہ وہ جتنے بھی ملزمان ہیں وہ اس پر کریں ہما چمیل بابر صاحبہ ہمارے سارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں ہمارے سارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ ہما صاحبہ آپ نے میں جوائن کیا پاکستان کا جو ایگزسٹنگ جوڈیشل سسٹم ہے اس میں بہت ضرورت ہے ان کوٹس کی جو سپیری جسٹس یا جس کو کہیں کہ سستہ انصاف لوگوں کو فرام کر سکیں بہت صرف وکیل آپ بھی عدالتوں میں اپنے مکلان کو ریپیزنٹ کرتی ہیں کیا سمجھتی ہیں کیا مسائل ہیں اور کیا ان مارڈل کورٹ سے وہ حل ہو پائیں گے بہت شکریہ دیکھئے مسائل تو ہماری جوڈیشلی میں بھی بہت زیادہ ہیں اور ہمارے سائیڈین ہیں ان کو ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ یہاں جو انصاف ہے وہ وقت پہ نہیں ملتا یا بہت تاخیر سے ملتا ہے تو مارڈل کورٹ ایک فرسٹیپ ہے کہ یہاں پہ کسی طرح جسٹیس کو سپیڈی بنایا جاسے وہ پرسیجر کو تھوڑا سا سپیڈ کر کے تو ہم اپنے ڈیسیجن پر پہنچ سکیں تو مارڈل کورٹ میں میں تسر آتی ہوں اس فیصلے کو اور مارڈل کورٹ نہ صرف میں خیال میں پنڈی بھی ہوئی چاہیے پلکہ آل آور دا پاکستان ان کو ورک سٹارٹ کر دینا چاہیے اور سپیسیسی کیسیس کے لئے سپیسیسی کورٹ کا ہونا بہت لازمی ہے اگر فیمیلی کیسی ہیں تو ان کی کوٹ سپیرٹ کر دینی چاہیے اگر صرف مرڈر ٹرائل کی کیسیز ہیں تو جیسے ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں کام جیسے ایک ہی کوٹ ہے جو صرف مرڈر ٹرائل سنے گی صرف مرڈر کے کیسی سنے گی اور اس میں بھی جو ہے وہ ڈیٹ او فیرنگ جو ہے وہ سپیسیفائیڈ ہوں گی کہ اتنے دیس کے اندر آپ نے یہ جو ہے کیس اس کو ختم کرنا ہے تو ایک جو اس میں ہرڈل آ سکتی ہے یا بہت سے تک جو لائر میں سمجھتی ہوں وہ یہ آ سکتی ہے کہ اگر ہم مرڈر ٹرائل میں دیکھیں اور کریمیل سائیڈ پہ دیکھیں تو جو ہماری فورنزک کی ریکورٹ ہیں یا جو ہمیں بلڈ کے سیمپلز یا جو ہمارے ویپنز کے سیمپلز ہم دیکھتے ہیں فورنزک لیب میں وہاں پہ تھوڑا سا تاخیر کا ایشو ہو سکتا ہے اگر آپ چار دن یا پانچ دن ایک موڈل کوڈ کے لیے رکھتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ پوسیبل نہیں ہوگا تو اگر ہم پروسیجر کو دیکھیں تو پروسیجر جو انویسٹیگیشن کا پروسیجر ہے اس کے بھی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے ایک سوال ہے ایک تھوڑا سا کرٹیکل سوال ہے کہ جب سپیڈی جسٹس کی ہم بات کرتے ہیں سستہ انصاف کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے مبسرین کی جانب سے کہ مقلہ وہ کہیں نہ کہیں رول پلے کرتے ہیں کہ اپنے مقلان کو صحیح طریقے سے آگاہ نہیں کرتے ہیں معاملات کو اور تھوڑا سا ڈریک کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اگر دونوں پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں جو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا جو دوسری طرف کی پارٹی ہوتی ہے تو کیا آپ اس تاثر کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ مارڈل کوٹس تو ہیں لیکن مارڈل وقلا بھی ہمیں نظر آئے جی دیکھئے یہ تو اب میں اس پر یہی کہہ سکتی ہوں کہ کسی بھی آپ پیشے میں دیکھنے تو اس میں اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں اس میں پروفیشنل اور انپروفیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی بھی جو پروفیشنل لائر ہے وہ اگر کمیٹیڈ ہے اور اپنے کام کے ساتھ سمسیر ہے تو وہ کبھی بھی ٹیس کو ڈیلیے نہیں کر سکتا اور نہ وہ کرنا چاہے گا لیکن مارڈل کوٹس کا میں ایک یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے لائرز ہیں تو تھوڑا لیزی ہیں تو ان کو ایک جو ہے کہ سر پہ تلوان اٹھ کی ہوگی کہ مجھے آج یہ میری فائنل ڈیٹ ہے اور اس میں مجھے اپنی جو ہے پروسیجر کو آگے بڑھانا ہے یا فالو کرنا ہے تو کیونکہ سٹارٹ جو ہے وہ کریمینل سائٹ سے ہو رہا ہے تو میں اسی لئے ٹیمیل کی زیادہ نسال دے رہی ہوں تو جیسے بھی ٹیمیل کیسز میں وہ اتنا زیادہ تخیر کا شکار نہیں ہوتے ٹرائل سٹیج میں ہاں اپنیٹ کوٹ میں جا کے یا اگر اپیل کرنی ہو ریویو کرنی ہو کریمینل سائٹ سے تو وہاں پہ تخدیر ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بالکل اور یہ اچھا نیفیٹیو ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ موڈل کوٹس اب جگہ لے لیں باقی کوٹس کے اور باقی کوٹس بھی ہماری جو ہیں موڈل کوٹس بن جائیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی ہما باور شاہبہ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور وکیل ہیں مہر قانون ہیں تو وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مکلہ کا بھی رول ہے اس میں کہ مکلہ کو بھی پوزیٹیبلی اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے تاکہ عام شخص جو پاکستان میں جو افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ بہت گھمدیر مسائل ہیں جہاں تک انصاف کی بات کریں تو کوشش یہی ہے کہ ان کو سستہ اور فوری انصاف مل سکے اور یہی ویژن چیف جسٹس کا بھی ہے آگے بڑھتے ہیں اور مقودل جمہ کشمیر کی صورتحال کو تھوڑا سا دسکس کرتے ہیں حالات کشیدہ ہیں جو تازہ تنین اطلاع آئی ہیں کشمیر میڈیا سرویس کی جانب سے وہ یہ ہیں کہ زلہ پلوامہ کے علاقے لاسی پورا کا محاصرہ کیا گیا بھارتی قابس واج کی جانب سے گھر کے تلاشی لی گئی وہاں پر چار دو چار دیواری کا تقدس مامال کیا اور اسی سرچ آپکرشن میں چار کشمیر نوجوانوں کو افراد کو شہید کر دیا گیا ہے اور انمتناک کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر محاصرہ کر کے گھر کے تلاشی لی جاری اب یہ نیا پیٹرن ہے جو آپٹ کیا جارہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے فرنچ جنرلسٹ نے جو ڈاکومنٹری تشکیل دی ہے ترطیب دی ہے جس کا نام کشمیر وار آن دا روف آب دا ورلڈ ہے اس میں بھی بہت سے معاملات جو ہیں کشمیر کے وہ ڈسکس کے گئے ہیں اس پر بات کریں گے عبدالعافی رسول صاحب سینر صاحبی کولم نگار ہمارے سے ٹیلی فون آئند تو موجود ہے بہت شکریہ عبدالعافی صاحب آپ نے میں جوائن کیا سب سے پہلے تو اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے عبادی میں کیا اطلاعات آ رہی ہیں چار کشمیریوں کی اب تک اطلاعات آ چکی ہیں آج کے دن میں اور جو سٹیٹسٹکس ریپورٹ کے مطابق ہمارے سامنے ہیں کہ گزشتہ ماہ دو سو اکیامن ٹو فیسٹیون کشمیری زخمی ہوئے ہیں ایک سو اٹالیس گرفتار ہوئے ہیں اکیامن گھروں کو تباہ کیا گیا اور متعدد جس میں شہید ہوئے ہیں چھبیس بتا جارہا ہے مارچ کے مہینے میں کشمیری شہید ہوئے ہیں تو یہ کیا معاملات ہیں اب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم شہرل صاحب آج فرسٹ اپریل ہے اور اس مہینے کے آگاز کے دن پر بارکی فوج کی بربریت پھر جاری رہی اور زل پلوامہ کے مضافات میں چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا اور یہ شاہت ہے ان کی ایس پرواکہ ہوئی کہ بارکی فوج جالی اور فرضی جڑ پیل اچھا کر مختلف علاقوں میں اور مختلف دہات میں اور مختلف سائلوں سے نوجوانے نے کشمیر کو حد بنا رہے ہیں اور انہیں شہید کر رہے ہیں تو یہ تو آج کی بات ہے یہ اشاہت جہوئی ہے جل پلوامے کے مضافات میں اور یہ گزشتہ جو مہینہ گزرا مارج کا اس میں یقیناً جو آداد شمار ہمارے پاس موجود ہیں ان آداد شمار کے پہت ان کے مطابق کونٹی سکس کشمیری نوجوانوں کو حرضی اور جالی جڑپوں کے دوران شہید کیا گیا ہے اور اجار دیا گیا ہے ان کے گھروں کو ان کے مسکنوں کو اور دکھ دیا گیا صدمہ دیا گیا ان کے والدین کو اور پوری ملت اس لیم کشمیر کو کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنل لائز کرنے کی بات ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اب اس پر بات ہو رہی ہے واشنٹن پوسٹ کی جو ریپورٹ ہے تحقیقی ریپورٹ وہ بھی آپ کے سامنے اور اب جو ایک فرنچ جنرلسٹ ہیں پال کومیٹی ان کا ایک ڈاکیمنٹری سامنے گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا اس پر بات کر رہی ہے اور دباؤ کیا آپ کو لگتا ہے ان چیزوں کے بعد بھارت کے اوپر آئے گا یقیناً یہ کشمیر ان کے لئے امید افضا بات ہے میں نے خود بھی فارسی صاحبی کی ڈاکومنٹری دیکھی انہوں نے اینل یقین کے ساتھ کشمیر میں بیٹھ کے سری نگر میں بیٹھ کے اور فوجی اطاب بارتی فوج کا اطاب سہ کے جو انہوں نے ڈاکومنٹری بڑھ کی یقیناً صدا کر پر مبنی ہے انہیں کوشش کی یہ ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ بہت کی فوج کس طرح کشمیری نوجوانوں کو حدد بنا رہی ہے اور ان کے گھروں کو کس طرح مسمار کر رہی ہے خاصی شی صحافی کا بہت ہی یقیناً جو انہوں نے کائوش کی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ امید افضل ہے اور جو واشنگٹن پوسٹ میں بھی دو دن پہلے اٹھائیس مارج جمعہ کو جو ریپورٹ شایع ہوئی ہے ان سے کالرز کو کس طرح چن چن کر بار کی فوش شہید کر رہی ہے اور کس طرح ایک اچھے دماغ کو ایک آلہ دماغ کو کس طرح ختم کرنے کی کوشش کرنے عبدالعات رسول صاحب موجود تھے سینجر صاحب وانم نگار اور کشمیر کے مسئلے پر بات کر رہے تھے چیزیں تشکیل دی ہیں ترتیب دی ہیں اور دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں جو ظلم اور زیادتی وہاں پر ہو رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آلٹرنیٹیو انرجی سورسز کی ہم دیکھتے ہیں کہ سولر انرجی پر ہم پوری دنیا جانے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت حد تک سولر انرجی کو آپٹ کر رہی پاکستان میں بھی یہ رجحان اب مقبول ہوتا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے لاہور میں ایک بزنس ایکسپو کا اناخرات کیا گیا سولر انرجی کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے کیا انفرسٹرکچر ہونا چاہئے بہت سے بزنس ریپرزنٹیٹیو پوری بہران سے نمٹنے کے لیے نئی نئی ایڈادات کی جا رہی ہے ہائیڈرو پاور اور کھرمل پاور کے علاوہ سستی بجلی کی فراہمی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں سورج سے توانائی حاصل کیے جانے کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے گزرشتہ چند سالوں میں کی جا رہی ہیں اور اسی سلسلے میں شمسی توانائی پر بہت نمائش اور تقریبات کا احتمام بھی کیا جا رہا ہے تاکہ سولر انرجی کے حوالے سے عوام الناس میں آگاہی پیدا ہو سکے گزشتہ دنوں اسی مقصد کے تحت لاہور ایک سپو سینٹر میں ایک نمائش تین روزہ نمائش یہاں پہ لاہور ایک سینٹر میں اس کام نے نقاط کیا جس میں بری تعداد میں غیر ملکی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں اس نمائش کو کرنے کا مقصد پاکستان میں سستی بجلی پروائیڈ کرنا جو گرین انرجی ہے جو اب گھروں میں لوگ اس کو بہتسانی استعمال کر سکتے ہیں اس میں گورنمنٹ نے نیج میٹرنگ سسٹم انٹری دیویس کروایا جو کہ سولر سے بجلی آسل کر کے اپنے گھروں میں انڈسٹری میں یا فیکٹری میں اس سے بہتسانی سستی بجلی لے سکتے ہیں سولر پاکستان ایکسپو کے جو بنیجمنٹ ہے ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں بڑا اچھا ہر سال سٹیپ لیتے ہیں اس سے جو ہم بزنس پرسن ہیں ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کافی انٹریکشن ہوتی ہے دیفرنٹ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی جو وزیسٹرز جہاں پہ آتے ہیں ان سے ہماری بزنس کو کافی ملتا ہے اور ایلٹرنیٹ اینرڈی کی کافی زیادہ پرموشن ہوتی ہے تو کیوچر کے لیے میں یہ جو ایلٹرنیٹ ہوتی رہنی چاہیے ہیں ڈیفرنٹ سٹیز بھی ہونی چاہیے لاجر سکیل پہ بھی ہونی چاہیے سمال سکیل پہ بھی ہونی چاہیے تاکہ ایلٹرنیٹ اینرڈی سولار اینرڈی اترہ حاج اور مستقبل کریب کی اہم تریم ضرورت ہے اگر ہم لوگ اپنے اپنے لیول کی اوپر بجلی پروڈیس کریں گے یا اپنے گھروں کی اوپر سلوشن لگائیں گے یا اس وقت لگاتے چلے جائیں تو ہم نیشنل گریٹ کا بھی لڑ ہم کام کر رہے ہوں گے اپنی نیجی ریکارمنٹ کو بھی میٹ کر رہے ہوں گے مین جو ہمارا پوائنٹ ہے اور جو بہتری ہو رہی ہے وہ انرجیز میں ہو رہی ہے تو انرجی سے کافی بہتری کی طرف جا رہی ہے سولر کے حوالے سے پاکستان کی ضرورت بھی آئی پاور کنزمشن کو کنٹرول کرنے کیونکہ دیم تو ابھی تک بنے نہیں تو اگر سولر کے ترو کچھ ہمارے پاکستان کے اندر یہ بوسٹ کیا جی اس کی مارکٹ کو تو ایک بڑا ایک خلوزر آ سکتا ہے پاکستان کے اندر لاہور ایک سینٹر میں منقض ہونے والی یہ نمائش اس بات کا مبولتا ثبوت ہے کہ جہاں مدودہ حکومت انرجی کرائسس پر کابو پانے کے لیے نہائی سنجیدہ ہے وہاں پرائیویٹ سیکٹر بھی شانہ بشانہ کام کر رہا ہے اور عوام کو سستی بجلی کی افتامی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آگے بڑھتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں ترکی کے مقامی انتخابات کی اور انتخابات میں صدر رجل طیب بردوان کی جماعت ہے وہ کامیابی سمیٹ رہی ہے اور اس حوارے سے بزرعظم پاکستان عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں مبارک بات پیش کی ہے جو صدر ہیں ترکی رجل طیب بردوان رجل طیب بردوان جو ترکی میں مقبول ہیں بلکہ دنیا بھر میں خاص عالم اسلام میں سب سے مقبول لیڈر سمجھے جاتے ہیں اور اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر فرقان حمید صاحب سے ترکی میں موجود ہیں تنزیہ کار ہیں بہت شکریہ روک بات کے حوالے سے کچھ بتائیے گا ڈاکٹر آخر میری آباز آرہی ہے ڈاکٹر فرقان حمید صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے کوشش کریں گے دوبارہ ان سے بات کریں ترکی کے مقام انتخابات کے حوالے سے اور اس وقت کیا صورتحال ہے وہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اور اس میں جو وزیراعظم پاکستان نے مبارک بات پیش کی ہے رجب طیب اردوان ترکی کے صدر کو آگا کریں کہ ٹویٹر کے ذریعے پیغام دیا ہے اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے وزیراعظم پاکستان دوبارہ سے ہم کوشش کریں گے دوبارہ بات کریں ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی جو مقامی طور پر ہے وہ آپ سے شیئر کریں افسوسنا خبر وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں کہ وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار کے جو والد ہیں وہ انتقال کر گئے اس اور اوورال جو پراسس رہا کچھ ہم سے ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے گا ہاں جی دیکھا جائے تو انتخابات میں تقریبت تقریبت جو ہے اکاون اشاریت ترسر فیسر ووٹ جو ہے وہ اتحاد جمہوری جس 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 پارٹی جو برس اقضار ہے اس کے ساتھ اتحاد تھا وہ اتحاد ملت کے نام سے جس جس پارٹی ہے اور گوڈ پارٹی دونوں نے تقریبت تقریبت سینتیس سیادے پچھون فیسر ووٹ حاصل کی ہیں لیکن ہوا یہ یہ جو مینچ ہے ترکی جو انکرہ اور اسٹمبول وہ اس وقت اتحاد ملت کے نام اپوزیشن میں جو ہے وہ میدان مال یہ وہ معاملات پر جو مقامی انتخابات ہوتے ہیں کیا اس جو عام انتخابات یا جو دیگر معاملات ہیں ان کی راہ ہمبار ہوتی ہے دیفائن ہوتی ہے اس پر صدر ان کا چوزیو نہیں یہ نئے نظام کے نئے صدر نظام کو پچھلے سار متعاریخ کو آیا گیا جس میں صدر رجب ہے بہت چکے ڈاکٹر فرقان حمید صاحب موجود تھے ترکی سے ٹیلی فون کے ذریعے اور بات کر رہے تھے ان انتخابات کے حوالے سے اس سے پہلے ہم آپ سے شیئر کر تھے سردار عثمان بزدار وزیراعلا پنجاب ان کے والد فتح محمد بزدار انتقال کر گئے اب سے در پہلے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ رضی موسیقی یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا پروگرام آ رہا ہے اور انشاءاللہ جب ہمارا ایک عظیم ملک بن جائے گا آپ یاد رکھیں کہ اس دن کو جس دن ہم نے یہ لانچ کی ہے یہ پروگرام ہماری گوری پہلی دفعہ سیگل ایج دے گی گی گر یہ لوگوں کو ایجوکیشن گرانٹس دیں گے کسی بھی شیلٹر ہوم پہ ہمارا گورنمنٹ کا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا سارے خود ہی لوگ آ کے لوگوں کو پیسے دیں گے پینشنز میں ہم نے اضافے کا فیصلہ کیا ہے ساڑھے پانچ ہزار دو سو سے ساڑھے چھ ہزار پینشنز سے جارے چار سال میں دک سزار یتیم بچوں کے لیے ہوم بنانے ہے اس کے اندر ہم نے ان کو ہنر سکھانا شروع کر سواجہ سرا ان کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا ان سے بڑا معاشرہ پتہ نہیں بڑا بڑی طرح ان کو ٹریٹ کرتا ہے انشاءاللہ ان کے بھی ہم مدد کریں گے پاکستان وز آسٹریلیا اوڈی آئی سیریز پانچ سفر سے پاکستان کین سویپ ہو گیا پانچ ونڈیز تھے پانچوں کے پانچوں پاکستان ہار گیا پاکستان اپنی بنچ سٹرنٹھ کو آز مارا تھا یہ ریزن ہو سکتی ہے یا کوئی اور ریزن ہے اس پر ہم بات کریں گے محسن حسن خان صاحب سے سابق ٹیس کرکیٹر ہیں سابق کوچ ہیں اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کرکیٹ کمیٹی کے بھی کرتا دھرتا ہے اور بڑی گھرے نظر رکھتے ہیں پاکستان کی کرکیٹ کے معاملات پر پیٹی وی سپورٹس پر اپنا تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں بہت شکریہ محسن صاحب آپ نے جوائن کیا یہ اپریل فول ڈے سے ایک دن پہلے ہی پاکستانی ٹیم نے پاکستانی قوم کو فول بنا دیا پاکستان بنایا جاتا اور کبھی کبھی ہوتا ہے اپریل فول بن جاتے صحیح تو honestly speaking جب یہ ٹیم جا رہے تھی نو ڈاو اس پہ کچھ این پلیر جو کو ریش دیا جیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ٹیم بہت چی چی کار ہماری ٹیم تھی خیل میں آر جیت ہوتی ہے نو ڈاو آسٹری کی کمپلیٹ آل موس تو حالی کہ اسے بھی تین چار مین فیرز انہوں نے ریش کرا آیا رہا ہے پھر 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 بیلنس ٹیم تھی اور ابھی بڑا چا فیچر سے چور کر رہا رہے تھے تو وہ لگ پھر تھا کہ وہ پیپلٹ ہیں کسی سکتی ہے لیکن آنس ٹیم مجھے تھوڑا سا تک ہوا یہ تک جس پوٹینشل پہ ہم کھیل سکتے تھے ہم اس پوٹینشل پہ نہیں کھیل ہے اور جیسے آپ نے کہ کبھی بنائے جاتا اور کبھی بن جاتے ہیں تو اگر بن جائے تو دوسرے کا خصور نہیں ہے تو میں پھر کہ ہوں گا کہ ہم جتنی اپنی پوٹینشل پہ کھیل سکتے تھے اگر اس کو کھیل تے ہم تو اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو تمام تین بھرپور تیاری کر رہی ہیں ورل کپ سے پہلے میں میں ورل کپ شروع ہونا ہے اور ہم یہ دیکھیں تو پاکستان کی تیاری کیا اس لحاظ سے صحیح ہے کہ ہم ورل کپ کی طرف صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آسان بانی صاحب جو شیئر من کرکٹ بورد ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سیریز کی ہار سے کیا مومنٹم میں فرق پڑے گا کیونکہ ہم پانچ نل سے ون ڈے سیریز ہار کر اب اگلی سیریز جو انگلین کے گینج سٹ وہ کھیلنے جا رہے ہیں انگلین میں تو کیا آپ پڑے گا ورل کپ کے اوپر یا نہیں پڑے گا لیکن احسان بانی صاحب نے اپنے پوائنٹ اگلی سے بات مورال بوس دیتا ہے کانفیڈنس دیتا ہے اور ایک تیم بنانے میں کمپائلنگ کرنے میں بڑا فائدہ پہنچاتا ہے تو جو پریسیشن کی جس وجہ سے یہ سیریز رکھی گئی تھی سیریز رکھ نہیں چاہیے تھی رکھی گئی تھی تو اس سے ریزرڈ امریکہ خیل میں ہر جی ہوتی ہے لیکن اس سے بہت بہت ریزرڈ آنا چاہیے تھا کہ ہماری لڑکے جو بھی کچھ ایسن بھی تھے لیکن اس کے علاوہ ہماری تیم بہت جو لڑکے ریس کر رہے تھے ان کی تو چلے ہم بات بہت کر چکے ہیں لیکن جو ان کو آزمایا گیا ان کی تو ہم بات کر وائل کپ میں اب چیزیں ڈیفائن ہو گئی ہیں کہ کون جائے گا اور کون رہے گا یہاں پر لیکن یہی بات آپ نے سوال کیا یہ بہت بڑا یہ سیریز کے بعد پسل آیا سامنے جس مقصد کی سیریز رکھی گئی تکل سے دو تین لگ پیش سامنے بل جائے اگر سامنے پار ٹائم کپٹن سامنے سامنے رسپانسیلیٹی نہیں ڈالوں گا لیکن اگر آپ پوچھیں تو مجھے اس وقت ایک سامنے پیش پیش چاہیں گی تو ایک اگر اگر پیش چاہیے تا صورت بکر یہاں پرابلم ہو رہی ہے ہماری پاس بولنگ میں پرابلم نہیں ہماری بڑے آپشن ہیں پیش کیپنگ کی ہمارے پاس آپشن ہیں اگر اگر ہوتا تو اگر 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 نکال اگر 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 بابا رازم اور شیب ملی اور ان کے اوپر سارے روح ہم سارے بر دیپی دنی کر روح سامنے تا جیز آبیدالی لڑکا کھیلا ہے ماشاءاللہ اس نے دیپیو پر سنچی کیا ہے اگر میں شروع سے جو لڑکے میں لے گیا تھا بلکل ایسے چلیں آپ دلتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا انگلین کے گینست پاکستان میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ٹیم جب پورے لڑکے بھی آ جاتے ہیں جو بھی ہو بہت ٹیلنٹڈ ٹیم ہے اگر ہم اچھی گیم پلان بلکل میں کیلے موٹیویشن کے ساتھ کیلے تو مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان ٹیم بہت شکریہ محسن عصم خان صاحب لارچ کے ہیرو ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود تھے اور بات کر رہے تھے پاکستان کی سٹنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر کاشف انساری کرکٹ انیلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ٹیلی فن لائن پر ان سے ان کا تدریہ جانتے ہیں اس سیریز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے میجوائن کیا آپ نے انیلائز کیا آپ تک جو اس سیریز میں پاکستان کی پرفارمنس دہی جو بینچ سٹرنٹھ ہم نے آزمائی آپ کی نظر میں کیا ہمیں حاصل ہوا ہے کچھ اس بینچ سٹرنٹھ کو آزمانے سے کچھ نئے لڑکوں کو ایڈیبی اکھرانے سے السلام علیکم آپ کیسے مداز ہیں آپ جی خرید سے ہیں بلکل ٹھیک تھاک آپ بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ورلڈ کٹ کے لیے ہمیں کچھ نئے لڑکیں مل گئے ہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کیا ساں ہو گئیں میرے پیارے بھائی ذلت اور رسوائی کے وہ تمام ریکارڈ جو پچھلے دو سال سے بن رہے ہیں چیمپینز ٹروفی کے بعد سے وہ تمام کل ٹوڑ گئے اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا باقی آپ خود اقل مند ہے تو کیا آپ نے انیلائز کیا کچھ نرکوں میں پوتنچل آپ کو نظر آئے عابد علی ہم بات کریں ہم اسنین کی بات کریں ہم ساد علی کی بات کریں یا ہم ایک پرانا اپنا جو ہتیار تھا عمر اکمل کی صورت میں وہ آزمار رہے تھے وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح محسن صاحب نے ابھی بات کی کہ ہمیں ایک اوپنر چاہیے تھا اچھا تھرڈ اوپنر اور ہمیں ایک میڈل آرڈر میں لوڑ میڈل آرڈر میں ہمیں ایک پنچ ہٹر چاہیے تھا کیا آپ کو لگتا ہے مل گیا ہے اب کچھ ہم اس حوالے سے کچھ اور آپشن میرے پیارے بھائی پانچ محسوں کی ٹریز تے نہ تو اوپنر ملتا ہے نہ میڈل آرڈر ملتا ہے نہ کوئی فاس بولر ملتا ہے یہ چار سال کی پریپریشن ہوتی ہے چار سال پہلے ورلڈ کپ ہوا تھا یہ چار سال کے اندر تیار کی جاتے ہیں لڑکے ان کی کمزوریوں پہ کام کیا جاتا ہے ان کی سٹرنگ کو مزید مضبوط کیا جاتا ہے یہ چار دن کا کام نہیں ہوتا بلکو ٹھیک اور جب تیموں کو آپ اور لڑکوں کو آپ یہ بتا دیں کہ تمہیں چیزنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنی جگہ بناو ورلڈ کپ کے اندر تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو کل نکلا بلکو ٹھیک تو یار ظلم کی انتہا ہے بھائی بس کر دو نا یار کہ کام کا اچھا یہ جو رسوہیل کی جو سنچریہ ہیں یا رزوان کی جو سنچریہ ہیں یہ کسی کام نہیں آئیں گی اب نہ ان کے نہ پاڑسان کے کون کی سنچری کیسی سنچری یار تین سو بنا دیتے وہ تین تو آر گئی اپنے لیے کھیل رہے ہو نا یہی تو سکھا رہا ہے تمہارا کوچ کہ بڑی اچھی ہمیں تین نظر آتی ہے اور اسٹیلیا بڑی زبطاست ری بلڈ ہوئی ہے پرانے کجاری بھی آ رہے ہیں باقی تیمیں بھی بڑی اچھی نظر آ رہی ہیں تو ہمارا مومنٹم یہاں پانچ سیریز پانچ ونڈیف مانچ ہار کے ہم لوس کر گئے ہیں میرے پیارے بھائی کل آپ اس سیریز کو لے کے کیوں بیٹھے ہو یار آپ دو سال سے دیکھو نا ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر بنی ہوئی ہے دنیا کا کونس اور سیلیکٹر ہے جو ساری سیریز بیٹھ کر کے پاکستان ٹیم کے اپنی ٹیم کے ساتھ ریول بہت سے بتائیں امید ہے کہ اس میں بہتری آئے گی بہت شکریہ ہے ڈاکٹر کاشو پانچاری صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور کافی زیادہ دل برداشتہ ہیں نا امید نظر آتے ہیں لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کیونکہ ہماری سٹرنٹھ نہیں تھی لیکن اگر پھر بھی ہم نے جو سٹرنٹھ آزمائی ہے اس میں بھی ہمیں کچھ آپشنز جو ہیں وہ نظر آنی چاہیے تھے وہ بھی ہمیں اس کو نظر نہیں آئیے ہیں کہ ریزلٹ آورینٹڈ پرفارمنسز ہوتی ہیں ریزلٹ آورینٹڈ پرفارمنس نہیں تھی اس کے ساتھ ہی پروگرم کا حضام کریں گے پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے مارک ٹیم کو اجازت دیجئے